اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امیت کرتے ہیں کہ آپ توان لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیری ایسے ہوں گے آپ کا اس چینل پر بہت بہت سوائے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ جو فلائٹ ہے وہ کوئد گورنمنٹ نے اوپن کر دی ہے لیکن فلائٹ تو اوپن ہو چکی ہے لیکن یہاں پر جو ٹکٹ پرائز ہے وہ کافی زیادہ مہنگی ہے جی ہاں دوستو ٹکٹ میں جیسا کہ آگ لگی ہو اس طریقے سے ٹکٹ پرائز جو ہے وہ آگے بڑھ چکی ہے یعنی کہ کچھ ہوتا ہے کہ تھوڑے بہت بڑی ہو ٹکٹ پرائز لیکن یہاں پر اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے یعنی 20 گناہ جو ٹکٹ پرائز ہے وہ بڑھ چکا ہے یعنی کہ ریپورٹ کا مطلب بتایا یہ جا رہا ہے کہ 400 دینار 500 دینار 600 دینار تک جو ہے وہ انڈیا سے کوئٹ کیلئے ڈائریک جو فلائٹ ہے وہ مل لہی ہے یعنی کہ جس طریقے سے بندے جو ہیں وہ وایا ہو کر کوئٹ کے اندر انٹری کر رہے تھے یعنی وایا کسی دیش میں جا کر 14 دن کرنے کے بعد انٹری کر رہے تھے جتنا خرچہ ان کا اس وقت آ رہا تھا اتنا ہی خرچہ آج جب ڈائریک فلائٹ چالو ہوئی ہے تو اتنا ہی خرچہ جو ہے وہ آ رہا ہے تو اسے بہت سارے دوستوں کے میرے پاس سوال یہ آ رہے ہیں بھائی ٹکٹ پرائز جو ہے وہ کافی زیادہ ہے تو ابھی ہم کیا کریں کس طرح سے کوئٹ کے اندر انٹری کریں تو آپ کو دعا دیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ ڈائریک فلائٹ کو چھوڑ کر بلکہ جو ٹرانجکٹ فلائٹ ہے آپ اس کا ٹکٹ چیک کر سکتے ہو سکتا ہے ٹرانجکٹ جو فلائٹیں ہو اس کا ٹکٹ پرائز جو ہے وہ تھوڑا کام ہو مثال کی طور پر آپ انڈیا سے دوبائی اور دوبائی سے کنیکٹنگ فلائٹ جو ہے وہ کوئٹ کوئٹ کی لے سکتے ہیں اس طریقے سے بھی آپ ٹکٹ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہو سکتا ہے اس طریقے سے جو ٹکٹ پرائز ہے وہ آپ کا تھوڑا سا کم آ جائے کیونکہ اگر ابھی آپ کو کوئٹ جانا ہے تو ٹکٹ پرائز جو ہے وہ تھوڑا زیادہ مہنگا ہی آئے گا اور آپ کو تا دیں کہ اگر آپ تھوڑے دن انتجار کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ دس بھی دن آپ تھوڑا انتجار کرنا چاہتے ہیں تو آگے چل کر یہ ٹکٹ پرائز جو ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا لیکن ابھی اگر آپ پھر حال میں کوئٹ جانا چاہتے ہیں تو ٹکٹ پرائز جو ہے وہ آپ کو اتنا ہی دینا پڑے گا نہیں چار سو پانسو چھ سو پیڈی کا ہی آپ کو ٹکٹ جو ہے وہ لینا ہوگا کیونکہ ٹکٹ جو ہے اس وقت مل نہیں پا رہی ہے اور مل بھی رہی ہے تو کافی زیادہ مہنگی مل رہی ہے کیونکہ ابھی ابھی یہ فلائٹ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے اور تقریباً یعنی ہم کوئٹ کندہ انٹری کر جائیں تو اس لیے ٹکٹ پرائز جو ہے وہ کافی یادہ مہنگی ہے باقی آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اپنی صاحب سے آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں باقی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ تھوڑے دن انتجار کر لیں انساءاللہ آگے چل کر جو فلائٹ جسے سے زیادہ چلنے لگیں گی تو ٹکٹ پرائز جو ہے وہ کم ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ جو ہے اور ٹکٹ لے کر کوئٹ کا سفر کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو دستو پہ اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل پر دستو نئے ہوتے کے لئے چینل کو بھی سسکرائب کریں کیونکہ یہاں پر آپ کو کوئٹ کے حوالے سے جو بھی ترہ ترین اپڈیٹ ترہ ترین جانکاری ہوتی ہے وہ آپ کو آنستو کے ساتھ شیئر کی جاتی رہتی ہے ویڈیو دیکھنے کا دستو بہت بہت شکریہ اللہ حافظ